بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو لوپ فندے ہیں یعنی کہ فندے لوپ ان کو برابر کرنا بتاؤں گا کہ ان کو برابر کیسے کرتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے اندر دوستو میں نے جو فندے لوپ ہیں ان کو صاف کرنے کے بارے میں بتایا تھے کہ ان کو صاف کیسے کرتے ہیں جب اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے پٹی کی کھٹائی کی ریڈی میں نٹ کی تو اس کی ویڈیو بھی میں اس ویڈیو کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائی کرنے کے بعد پھر فندوں کو صاف کیا جو ہمارے اس طرح تندر ایشی ویڈا رہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو صاف کیسے کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تو اس ویڈیو کے اندر میں جو فندے ہیں لوپ ان کو برابر کرنا بتاؤں گا کہ ان کو برابر کیسے کرتے ہیں دوستو ایک چیز یاد رکھنا جب ہمارے فندے لوپ یعنی برابر ہوں گے تو تب ہمارا جو کاسٹ نیٹ کے دونوں پٹی جو ہم نے کٹی تھی سینٹر میں دونوں حصوں کو جھوڑنے جھوڑیں گے تب یہ جھوڑے گی اگر ہماری فندے برابر ہوں گے تو ایک تو فندے برابر دوسری صفائی دونوں چیزیں یہ میں نے پٹی کے دونوں جو دونوں پٹی ہیں تو ان کو ایک تو برابر کھا لیا دوسرا جے جو صاحب بھی کھا لیا تو اب میں آپ کو پٹی کو برابر کرنا بتاؤں گا کہ اس کے فندے برابر کیسے کرتے ہیں ہم پتی کو کٹتے ہیں تو کٹنے کے بعد بعض وقت ہمارے جو فندے ہیں جو لوپ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں یعنی کہ فندے کا جو فندہ وہ قراب ہو جاتا ہے جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے اگر اس طرح ہو جائیں کہ یعنی ایک فندہ بلکل ٹھیک نہ بنیں خراب ہو جائیں جیسے یہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ورہ اور یہ خراب ہے پھر اس کے ادھر یہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے پھر یہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ خراب ہے اور یہ ٹھیک ہے اب اس کو برابر کرنا ہے تو برابر کرنے کا طریقہ یہ ہے دوستو یہ ہمارا پھندہ بلکل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور یہ برابر ہے اب اس کے برابر اس کو بھی کرنا ہے کاٹنا ہے تو میں اس کو یہاں سے دوستو کار دوں اس کو اور یہاں سے دوستو یہ میں نے پھندے جو ہے نا یہ ٹائی کیے تھے اس کو پٹی کو برابر کرنے کے لئے وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا کہ ایک ہمارا جو کھاننا تھا پھندہ تھا وہ ٹھیک تھا تو ایک راقتہ اس لئے یہ جتنے بھی پھندے ان کو برابر کرنا ضروری ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں جوائن کرنا آپ کفتا ہوں گا اگر یہ پھندے جو ہے یہ میں برابر نہ کرتا تو ہمارا جو جوائن کرنے کا طریقہ تھی جو لگانے کا وہ اچھے طریقے سے نہیں ہونا تھا جو اچھے طریقے سے نہیں لگنا تھا تو جو لگانے کے لئے یہ جو پھندے ہمارے ان کو برابر کرنا ضروری ہے ایک تو برابر دوسرا صاف ہمارے پھندے اگر برابر ہوں گے اور صاف ہوں گے تو پھر اچھے طریقے سے جھو لگے یہ دیکھوئیے میں نے پھندے پچھلی ویڈیو کے اندر پھندوں کو جو پھندے ہمارے لوپ ان کو صاف کرنے کے بارے میں بتایا تھا یہ بلکل پھندے ایسے ہیں جیسے خدا آدھ سے بنائے ہیں بلکل صاف ہیں تو اب یہ جو میں نے کاٹے ہیں تقیب میں سات آٹھ تو ان کو میں صاف کروں گا صاف کرنے کے بعد جو ہے نا تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جوائنڈ کیسے کرنا ہے دو پٹی ہیں ہمارے پاس دو حصے ہیں تو دونے حصے کو آپس میں ملانا کیسے ہے ان کو جوائنڈ کیسے جوائنڈ آپس میں کیسے کرنا ہے